موسیقی ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم بات کریں گے کہ کیسے پچھتر ہزار کروڑ کی کوچنگ سنٹرز کی مارکٹ کو کرونا وائرس نے برباد کر دیا اور ساتھ ہی جانیں گے کہ آئی پی ایل کے نئے ٹائٹل سپانسر ڈریم لیون میں چائنیز کمپنیز کی کتنی سرمایہ کاری ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کرونا وائرس سے جڑے اپ ڈیٹس دنیا میں کرونا وائرس انفیکشن کے اب تک دو کروڑ اکیسی لاکھ گیارہ ہزار چار سو چھسٹ ماملے سامنے آ چکے ہیں ان میں ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ اٹھالیس ہزار پانس سو تریہیسی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ سات لاکھ اٹھتر ہزار پانس سو گیارہ کی موت ہو چکی ہے دنیا بھر میں اب بھی چونسٹھ لاکھ چوریسی ہزار تین سو بہاتر مریض زیر علاج ہیں اور ان میں سے بانسٹھ ہزار ایک سو نینیانوے کی حالت تشویشناک ہے اسی بیچ آسٹریلیا کے وزیراعظم سٹاک موریسن نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا کی ویکسین بنائی جائے گی اور سب کو فری میں دی جائے گی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ویکسین آسٹریلیا کی پہنچ میں ہے پی ایم موریسن نے کہا کہ آسٹریلیا نے سویڈش بریٹش فارماسیٹیکل کمپنی ایسٹروجینکا سے ویکسین کی ڈیل کی تھی یہ آکسپورڈ انیورسٹی کے ساتھ بنائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ویکسین کامیاب ہوتی ہے تو ہم اسے خود بنائیں گے اور اپنے دھائی سو کروڑ شہریوں کو مفت میں دیں گے وہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے آج کہا ہے کہ دنیا بھر میں بیس سے چالیس سال کی عمر کے لوگ کرونا ویرس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو یہ پتا تک نہیں ہے کہ وہ متاثر ہو چکے ہیں اب انفیکشن ایسے ملکوں میں پھیل رہا ہے جہاں پہلے یہ خابو میں آ رہا تھا کئی ملکوں کو دوبارہ لوگ ڈاؤن لگانا پڑا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بیماری ایشیا پیسیفک ریجن میں اگلے سٹیج میں پہنچ گئی ہے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ کرونا انفیکشن پر پوری طرح خابو پانے کے بعد ایک بار پھر نیوزلینڈ میں اس وائرس کا پھیلاؤ شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے حکومت تشویش میں مبتلا ہے گزشتہ کچھ دیروں سے ایک بار پھر نیوزلینڈ میں روزانہ کرونا انفیکشن کے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں منگل کے روز محکمہ سہت کے ذریعے جاری آداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا انفیکشن کے تیرہ نئے کیسس رپورٹ ہوئے ہیں وزارت سہت نے بتایا کہ نئے معاملوں کی تصدیق کے بعد نیوزلینڈ میں متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر بارہ سو تریانو ہو گئی ہے چونکہ ملک میں حالات کافی بہتر ہو گئے تھے اور نئے معاملے بھی سامنے نہیں آ رہے تھے اس لئے عوام مطمئن تھی اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب سبی تراغ کی سرگرمیاں جاری رہیں گی اور لوگ ڈاؤن کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن کرونا وبا کی دوسری لہر کو دیکھتے ہوئے کچھ مقامات پر لوگ ڈاؤن کا نفاظ بھی کرنا پڑا ہندوستان میں کرونا وائرس وبا کی بڑھتی ہوئی شدت کے دوران اس جان لیوہ وبا سے شفایہ اب ہونے والے افراد کی تعداد بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پہلی بار لگ بھگ اٹھاون ہزار افراد سہت مند ہوئے ہیں جس سے ایکٹیف کیسز میں بھی تین ہزار سات سو چونتیس کی بڑی کمی درج کی گئی ہے منگل کے روز وزارت سہت کی جانب سے جاری تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاون ہزار نو سو سینتیس افراد شفایہ اب ہوئے ہیں جس سے سہت مند افراد کی مجموعی تعداد انیس لاکھ ستیتر ہزار سات سو انیاسی ہو گئی ہے شفایہ اب کی اس تعداد کے سبب مریضوں کی تعداد میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ تعداد گھڑ کر چھے لاکھ تریتر ہزار ایک سو چھ سٹ رہ گئی ہے اسی عرصے کے دوران ملک کی سولار یاستوں میں ایکٹیف کیسز کی تعداد میں کمی درج کی گئی ہے جس میں مہاراسترہ میں سب سے زیادہ تین ہزار ایک سو چھ بیس بیہار میں سولہ سو بہتر اور اندرپردیش میں سولہ سو اور سٹ مریض کم ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس سے پچپن ہزار انیاسی افراد متاثر ہوئے ہیں جس سے متاثرہ افراد کی تعداد ستائیس لاکھ دو ہزار سات سو تریالیس ہو گئی ہے جبکہ آٹ سو چھتر افراد کی محسے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد ایک کافن ہزار سات سو ستیانو ہو گئی ہے ملک میں فلال ایکٹیف کیسز کا جو پرسنٹیج ہے وہ ٹوینٹی فور پوائنٹ نائن ون پرسنٹ ہے بیماری سے شفایابی کی شرح فیصد سیونٹی تری پوائنٹ ون ایٹ پرسنٹ ہے اور امواد کی شرح یعنے فیٹریٹی ریٹ 1.92 پرسنٹ ہے ناظرین آئیے ایک بار ہم سنتے ہیں کہ آج مرکزی وزارت سہت نے جو کرونا کے جو فگرز ہیں جو ریکووری ریٹ ہے اس کے بارے میں کیا کہا پھر ہائی لائٹس ہیں پانچ اس سبتہ کی وہ یہ ہیں کہ اس سبتہ بھارت میں تین کروڑ ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیے گئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پہلی بار دیش میں ایک نیا ٹیسٹ کا پیک چنا 8,99,864 ٹیسٹ چوبیس گھنٹے میں کیے گئے دیش بھر میں دوسری جو مہتوپون بات ہے وہ یہ کہ جو ریکوورڈ پیشنٹس ہیں یعنی ایسے مریض جو ٹھیک ہو گئے بھلے چنگے ہو گئے وہ لگ بھگ 20 لاکھ اب پہنچنے والے ہیں 19 لاکھ 70 ہزار ہو گئے ہیں اور کل ایکٹیو کیسے کے لگ بھگ تین گناہ ریکوورڈ کیسے ہو گئے ہیں 2.93 ٹیمز جو مہتوپون بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کووڈ کا کل سنکھیا دیکھیں کل نمبر the total number of covid cases so far in the country اس کے ایک ماتر 25% case ہی ایسے ہیں جو active cases اس کا عارض یہ ہوا کہ 25% case ہی ایسے ہیں جو یا تو اسپتال میں ہیں یا home isolation میں ہیں تو یہ بھی ایک سنتوش کی بات ہے چوتھی مکھے بات ہے وہ یہ کہ اب پرتی دن جو اوسط recovery دیش میں درج کی جا رہی ہے وہ 55,000 ہے کئی ایسے بھی دن ہیں جب 57,000 تک بھی recovered cases کی سنکھیا گئی ہے لیکن میں اوسط پرتی دن recovery کی بات کر رہا ہوں the average daily recovered cases today in the country is more than 55,000 اور جو اور مہتو پون پانچویں بات ہے وہ یہ کہ جو case fatality کی در ہے وہ دو پرتیشت سے تلنگانہ میں پیر کی شب آٹھ بجے تک کرونا کے 1620 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں ریاست میں covid-19 سے آٹھ نئی اموات ہوئی ہیں جس کے بعد اس مرض سے مننے والوں کی تعداد 711 تک جا پہنچی ہے ملک میں اموات کی شرح 1.92 پرسنٹ ہے جبکہ ریاست میں اموات کی شرح 0.75 پرسنٹ درج کی گئی ہے دوزار ستر مریض اس وائرس سے روبے سہت ہوئے ہیں ریاست میں سرگرم معاملات اکیس ہزار چوبیس ہو گئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انیس ہزار پانس سو انیس سی نمونوں کی جانچ کی گئی ہے جن میں پانس سو ساٹھ ریپورٹس کا انتظار ہے تاحال سات لاکھ بہتر ہزار نو سو اٹھائی سیمپلز کی جانچ کی گئی ہے جے جمسی حدود میں دو سو پینٹیس معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد زلے رنگر ایڈی کا نمبر آتا ہے جہاں ایک سو چھت سٹھ ماملات ورنگل ورنگل اربن زلے میں ایک سو سات میٹچل ملکاج گری میں ایک سو چھے معاملات اور کریم نگر زلے میں چورین نو معاملات درج کیے گئے ہیں بخیہ اٹھائی سی معاملات ریاست کے دیگر ازلام درج کیے گئے ہیں ویکسین کی ریس میں ہندوستان بھی ان گینے چنے ملکوں میں شامل ہونے جا رہا ہے جن کا ویکسین تیسرے فیز میں پہنچ گیا ہے مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں تین کرونا ویکسین تیار کی جا رہی ہیں جن کا ہیومن ٹرائل الگ الگ مرحلے میں ہیں ان میں سے ایک ویکسین کے لیے آخری مرحلے کا ٹرائل چارشم میں سے شروع ہو جائے گا مرکزی وزارت سہد کی پریس بریفنگ میں نیتی آئیو کے ممبر ڈاکٹر وی کے پال نے آج بتایا کہ ملک میں تین ویکسینز ڈیولپ ہو رہی ہیں جن میں سے ایک ویکسین کے لیے ہیومن ٹرائل آج یا کل سے شروع ہو جائے گا اور باقی دو ویکسین کے لیے ہیومن ٹرائل پہلے اور دوسرے مرحلے میں ہیں ویکسین کی تیاری کے معاملے میں اچھا کام ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ تینوں ویکسین کو صحیح طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے کرونا ویکسین کے حصول کے لیے پورا خاکہ تیار کیا جا چکا ہے ویکسین کے اقسام کو دیکھ کر آگے کا منصوبہ بنایا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ویکسین کی دو خوراک لینی ہو تو اس کے مطابقی منصوبہ تیار ہوگا ویکسین کب تک بن کر تیار ہو جائے گی اس کو لے کر ڈاکٹر پال نے کہا کہ فیس تری میں زیادہ وقت لگتا ہے ویکسین کب تک آ جائے گی اس پر کہنا صحیح نہیں ہوگا جو ویکسین پہلے اور دوسرے مرحلے میں ہیں ان کے نتائج ایک دو ہفتے میں سامنے آ جائیں گے اور جو ویکسین تیسرے مرحلے تک پہنچ گئی ہے اس کا نتیجہ آنے میں زیادہ وقت لگے گا مرکزی وزیر داخلہ عمیر شاہ کو ایک بار پھر سانس لینے میں تکلیف ہونے کے بعد دیلی میں واقع آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں داخل کرایا گیا ہے میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق انہیں گزشتہ تین چار دنوں سے جسم میں درد تھکن اور چکر کی بھی شکایت ہو رہی تھی جس کو دیکھتے ہوئے دیر رات تقریباً دو بجے انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا اس درمیان عمیر شاہ کا کرونا ٹیسٹ بھی کر آیا گیا جس کی ریپورٹ نیگٹیو ورامت ہوئی ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیف گلیریہ کی خیادت میں ایک ٹیم عمیر شاہ کی سہت کی نگرانی کر رہی ہے ایک نیوز ایجنسی نے اپنے ٹویٹر ایک پوسٹ کیا جس میں بتایا کہ عمیر شاہ کو پوسٹ کوویڈ کیر کے لیے ایمز میں داخل کرا گیا ہے ٹویٹ میں ایمز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عمیر شاہ ٹھیک ہیں اور اسپتال سے ہی اپنا کام کر رہے ہیں خابل ذکر ہے کہ گزشتہ دو اگسٹ کو عمیر شاہ میں کرونا انفیکشن کی بات سامنے آئی تھی اور اس کی خبر انہوں نے خود ٹویٹر کے ذریعے دی تھی علاج کے لیے وہ گروگرام واقعے میدان تا ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے جہاں ڈاکٹروں کی سخت نگرانی میں کرونا کو شکست دینے میں وہ کامیاب ہوئے تھے کرونا ٹیسٹ ریپورٹ نیگٹیو برامت ہونے کے بعد وہ گزشتہ چودہ اگسٹ کو ڈشارج ہو کر گھر پہنچ گئے لیکن ایک بار پھر ان کی صحت خراب ہونے کے بعد آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ونڈیکل سائنسز میں داخل کیا گیا سابق صدر جمہوریہ پرانہ مکر جی کی صحت میں منگل کے روز کوئی بہتری نہیں آئی اور ان کی حالت اب بھی نازک بتائی جا رہی ہے آرمی ہاسپٹل سے آج صبح جاری ہیلتھ بولیٹن میں بتایا گیا ہے کہ پرانہ مکر جی کی حالت اب بھی تشویشناک ہے اور ان پر تڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے آرمی ریسرچ این ریفررل ہاسپٹل ڈیلی کینٹ کے ہیلتھ بولیٹن میں بتایا گیا ہے کہ مکر جی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے وہ مسلسل ونٹیلیٹر پر ہیں جبکہ ان کے جسم کے تمام بڑے آزام معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں پرانہ مکر جی کی طبیعت خراب ہونے کے بعد دس اگس کو آرمی کے ریسرچ این ریفرر ہاسپٹل میں داخل کرا گیا تھا ان کی عمر چوری اسی برس ہے ان کے دماغ میں خون کے تھکے یعنی بلوٹس کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا تھا اس سے قبل سابق صدر کرونا پوزیٹیو بھی پائے گئے تھے سرکردہ گلوکار اس پی بالا سوبرومنیوم کی صحت میں بہتری پیدا ہو رہی ہے جو کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں اور چننہی کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہے ان کی بہن شیلجہ نے ان کی صحت کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ گلوکار کو آکسیجن فراہم کیا جا رہا ہے اور وہ وینٹی لیٹر کی مدد کے بغیر سانس لے پا رہے ہیں علاج کا ان پر اثر ہو رہا ہے ان کا وینٹی لیٹر ہٹا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کی صحتیابی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی بالا سوبرومنیوم روبے سہت ہو جائیں گے اسی دوران میوزک ڈیریکٹر آر پی پٹنائک نے بھی توقع ظاہر کی ہے کہ بالا سوبرومنیوم روبے سہت ہو جائیں گے انہوں نے تمام مزدہوں سے ان کی بہتر سہت کے لیے استعمائی دعا کرنے کی خواہش کی ہے الیکشن کمیشن ملک میں کرونا ویرس کی وبا کے پیش نظر ان ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کرے گا جہاں یہ انتخابات ہونے والے ہیں الیکشن کمیشن کا آج مکمل اجلاس منخد ہوا جس میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے دی جانے والی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں کرونا بہران کے پیش نظر ان تجاویز پر غور خوص کیا گیا کمیشن کی طرف سے آج یہاں جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان تمام تجاویز کو انتخابات کی نقاط کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی واضح رہے کہ مختلف ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی پارٹیوں نے کمیشن کے سامنے اپنی اپنی تجاویز پیش کی ہیں کیونکہ حضب اختلاف کی پارٹیوں کا الزام ہے کہ حکمرہ پارٹی آن لائن اور ڈیجیٹل ذرائع کا استعمال کر کے انتخابات منقض کرانے کے حق میں ہے کرونا ویرس کی وبا کے دور میں وزیراعظم نرندر موڈی کی ہدایت پر خائم کیا گئے پی ایم کیر فنڈ میں جمع رخم کے معاملے میں سپریم کورٹ نے منگل کے روز اپنا فیصلہ سنا دیا عدالت عزمہ نے کہا کہ پی ایم کیر فنڈ کی رخم کو خومی آفات رہت پر یعنی نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ میں ٹرانسپر کرنے یا جمع کرانے کا حکم نہیں دیا جا سکتا جسٹیس اشک بھوشن کی صدادت والی بینچ نے کہا کہ پی ایم کیر فنڈ کو انڈی آئر ایف میں منتقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عدالت نے ساتھی کرونا کی وبا کے لیے نئے قومی آفات منصوبے بنائے جانے کا مطالبہ بھی ٹھکرا دیا عدالت نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے لیے نئے آفات آفات راحت منصوبے کی ضرورت نہیں ہے بینچ نے یہ بھی کہا کہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے آفات منیجمنٹ ایک کے تحت جاری راحت کے کم سے کم میار آفات منیجمنٹ کے لیے کافی ہیں عدالت نے کہا کہ مرکزی حکومت کو اگر لگتا ہے کہ پی ایم کیر فنڈ کو انڈی آئر ایف میں متقل کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کے لیے آزاد ہے بینچ نے واضح کیا کہ اتیاء کرنے والے لوگ انڈی آئر ایف میں بھی اتیاء کرنے کے لیے آزاد ہیں عدالت نے اس عرضی سے پیدا پانچ سوالوں پر غور کیا تھا پہلا سوال کیا مرکزی حکومت کوویڈ نائنٹین کے لیے قومی منصوبہ تیار کرنے کے لیے پابند ہے دوسرا سوال کیا مرکزی حکومت قومی آفات انتظامیہ قانون کے تحت راحت کے لیے کم سے کم میار تیہ کرنے کے لیے پابند ہے تیسرا سوال کیا پی ایم کیرز میں تاؤن کرنے پر کوئی پابندی ہو سکتی ہے عدالت کے سامنے چوتھا اور پانچمہ سوال تھا کہ کیا سبی چندے صرف انڈی آئر ایف میں ہی جمع کرائے جانے چاہیے اور کیا پی ایم کیر فنڈ کو انڈی آئر ایف میں ہی جمع کرائے جانا چاہیے اور کیا پی ایم کیر فنڈ کو انڈی آئر ایف میں منتقل کیا جانا چاہیے عدالت نے ان سوالوں کے جوابوں میں کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے لیے خومی آفات منصوبے مناسب ہیں کوویڈ نائنٹین سے پہلے سے راحت کے کم سے کم میار اس بابا کے لیے بھی مناسب ہیں مرکزی حکومت انڈی آر ایف کا استعمال کر سکتی ہے کسی کو بھی پی ایم کیر فنڈ میں دان دینے سے روکا نہیں جا سکتا اور پی ایم کیر کے تحت جمع ہوئے چیاریٹیبل ٹرسٹ کی رقم ہے اور اسے انڈی آر ایف میں منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت نے غیر سرکاری تنظیم سینٹر فار پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن کی عرضی پر سبی متعلقہ ستائیس فرقوں کی دلیلیں سننے کے بعد ستائیس جولائی کو فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا سماعت کرنے والی بینچ میں جسٹیس بھوشن کے علاوہ جسٹیس آر صبح شیریڈی اور جسٹیس ایم آر شاہ بھی شامل تھے ہندوستان میں بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے دلی، الہباد اور کوٹا کے کوچنگ انسٹیوشن کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کرونا کی وجہ سے ملک میں پچھتر ہزار کروڑ کے کوچنگ کاروبار کو بھاری نقصان پہنچا ہے خریب پانچ مہینے تک نقصان جھیلنے کے بعد اب ملک میں آن لائن کوچنگ کا دور شروع ہو رہا ہے کئی نامی گرامی انسٹیوشن نے آن لائن کوچنگ شروع کی ہے ایک سروے سے پتا چلا ہے کہ تقنیق کے بہتر ہونے اور اس کے پہنچ بڑھنے سے اب کامپیٹیٹیو ایگزائمز کی تیاری کرنے والے نووت فیصد طلبہ کلاس روم کی جگہ آن لائن کوچنگ کو ہی ترجی دے رہے ہیں ملک میں حال کے سالوں میں کوچنگ کا کاروبار تیزی سے بڑا ہے الہباد اور دیلی جیسے شہروں کو چھوڑ بھی دیں تو حال کے سالوں میں راجستان کا انام سا شہر کوٹا ملک کے سب سے بڑے کوچنگ ہب کے طور پر اُبھرا ہے جو انسٹیوشن بزنس انسٹیوشن سے ایسا شام اس نے دوہزار تیرہ میں اپنی ایک ریپورٹ میں اندازہ لگایا تھا کہ دوہزار سترہ تک ملک میں کوچنگ بزنس بڑھ کر پانچ لاکھ بیس ہزار کروڑ تک پہنچ جائے گا ویسے ان آرگنائز سیکٹر کی وجہ سے اس کاروبار کے صحیح ٹرن آور کا اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن دوہزار چودہ میں نیشنل سیمپل سروے آرگنائزیشن نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ ملک میں فیلحال سات کروڑ دس لاکھ طلبہ کوچنگ یا پرائیویٹ ٹیوشن لیتے ہیں اب یہ طلبہ دھیرے دھیرے آن لائن کوچنگ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں پہلے یہ آف لائن یعنی کلاس روم میں کوچنگ کر رہے تھے دراصل سکولوں میں پڑھائی اور ٹیچرز کے خراب لیول کے ساتھ ہی انجینئرینگ میڈیکل اور مینیجمنٹ اسٹیوشن میں داخلے کے لیے بڑتی خوڑ نے کوچنگ کے کاروبار کو پھلنے پھولنے میں مدد پہنچائی کوٹا کی کامیابی کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے وہاں تمام کوچنگ انسٹیوشن میں طلبہ کو کامپیٹیٹیو ایکزامز کے کورسز اور پیٹن کو گھٹی میں بھر کر پھلایا جاتا ہے کرونا کی وجہ سے دہلی علاہباد کوٹا جیسے شہروں سے طلبہ کے گھر لوٹ جانے کی وجہ سے مقامی لوگوں کی آمدنی اچانک گر گئی کئی کوچنگ سینٹرز کو بھی طلبہ سے لی گئی ایڈوانس فیز لوٹانی پڑی لیکن اب آن لائن کوچنگ کے راستے ایسے ادارے آن لائن کوچنگ کے راستے سے ایسے ادارے نقصان کی بھرپائی کر دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کامپیٹیشن کوچنگ کلاسز امومن فروری تک چلتے ہیں یعنی کرونا کے پاؤں پساننے کے پہلے ہی دوزار انیس بیس کے بیچ کی کوچنگ تو پوری ہو چکی تھی اگلے بیچ کے لیے داخلے بھی ہو چکے تھے لیکن اچانک لوگ ڈاؤن کے وجہ سے طلبہ یہاں نہیں آسکے اب بڑے شہروں میں تمام کوچنگ سنٹرز آف لائن کی جگہ آن لائن کوچنگ کی رہا پر چل رہے ہیں اس کے لیے زیادہ تر انسٹیوشنز نے اپنی فیز نہیں بڑھائی اس کے ساتھ ہی طلبہ کو خستوں میں فیز کی ادائیگی کی سہولت بھی دی جا رہی ہے مہاراسترہ میں عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کے دوران سائبر ڈپارٹمنٹ نے سوشل میڈیا پر افواہوں اور غلط معلومات پھیلانے کے سلسلے میں 601 ریپورٹ کیے ہیں محکمہ کی جانب سے ان واقعات کی تجزیعے سے انکشاف ہوا ہے کہ ان میں سے 219 اشتیال انگیز معاملے واتس اپ کے ذریعے پھیلانے کی وجہ سے درج کیے گئے ہیں جبکہ 262 معاملے فیس بوک پر جارہانہ پوش شیئر کرنے کی پاداش میں درج کیے گئے ہیں ٹک ٹاک پر 28 ویڈیو شیئر کرنے کے جرم میں کیسز درج کیے گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ مسکورہ کیسز کے علاوہ ٹویٹر پر خابل اعتراض ٹویٹ کرنے کے 19 ریپورٹ بھی درج کیے گئے ہیں انسٹاگرام پر غلط معلومات ڈالنے کے پانچ معاملے اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب آڈیو کلپس وغیرہ کے غلط استعمال کے 68 معاملات درج کیے گئے ہیں سابہ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان تمام واقعات میں شامل اب تک 299 مزیمین کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے خابل اعتراض پوسٹ کو ہٹا دیا گیا ہے کانگریس پارٹی نے فیس بک اور واتس اپ پر امریکی اخبار دوال سٹریٹ جنرل میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے حوالے سے فیس بک کے سی او مارک زکر برگ کو ایک خط لکر شکایت کی ہے کہ فیس بک ہندوستان میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دے رہا ہے اور نفرت اور فرضی خبریں پھیلا کر جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے لہٰذا اس سنجیدہ معاملے کی آلہ ستہی تحقیقات ضروری ہے کانگریس کے جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال نے کہا ہے کہ 14 اپریل کے وال سٹریٹ جنرل میں پہلے صفحے پر ایک مضمون شائع کیا گیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں فیس بک کے ذریعے بی جے پی کو انتخابات جیتنے میں مدد کی گئی ہے اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے نفرت پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ اس مضمون میں فیس بک انڈیا کے داس کے نام کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے انتخابات میں بی جے پی کی حمایت کی ہے اور اس کام میں فیس بک کا استعمال کیا گیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی مایوس کن صورتحال ہے کہ فیس بک ہمارے جمہوری حقوق اور اقدار کو کچھلنے میں مدد کر رہا ہے اور ہمارے ملک کے معماروں کی خربانیوں کو ضائع کیا جا رہا ہے دریسنا کانگریس کے سابق صدر راہول گاندی نے بھی اس حسلے میں ایک ٹویٹ کیا کانگریس کے رہنما راہول گاندی نے فیس بک اور واتس اپ پر ایک بار پھر موڈی سرکار پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ ہر ہندوستانی کو سوشل میڈیا پر فرضی خبروں اور نفرت انگیز تخاریر کے معاملات میں فیس بک کے کردار پر سوال پوچھنا چاہیے راہول گاندی نے کہا کہ ہم کبھی بھی فرضی خبروں اور نفرت انگیز تخاریروں سے محنت سے حاصل ہوئی جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے انہوں نے پارٹی تنظیم کے جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال کے زکبہ کو لکھے گئے ایک ایمیل کو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ہم جالی خبروں اور نفرت انگیز تخاریر کے ذریعے بہت مشکل سے حاصل کی ہوئی اپنی جمہوریت میں چھیڑ چھاڑکوں برداشت نہیں کر سکتے وہیں سے پہلے راہول گاندی نے ٹویٹ کر کے الزام لگایا تھا کہ ہندوستان میں فیس بک اور واتس اپ پر آر ایس ایس اور بی جے پی کا خبضہ ہے وہ اس کے ذریعے فرضی خبریں اور نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں وہ اس کا استعمال اوٹروں کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں وہیں پریانگا گاندی نے بھی ایک فیس بک پوسٹ میں لکھا تھا کہ بی جے پی نتا غلط معلومات اور نفرت پھیلانے کے لیے فیس بک کا استعمال کر رہے ہیں غور طلب ہے کہ سارا تنازہ امریکی اخبار دی وال سٹریٹ جنرل کی جانب سے جمعہ کو شائع ہوئی ریپورٹ کے بات شروع ہوا اس ریپورٹ میں فیس بک کے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ فیس بک کے ایک سینئر ہندوستانی پالیسی افسر نے مبینہ طور پر فرخابرانہ الزامات پر مبنی پوسٹ کرنے کے معاملے میں تلنگانہ کے بی جے پی ایمیلے پر مستقل پابندی کو روپنے سے مطالق داخلی ختم مداخلت کی تھی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے منگل کو کہا ہے کہ پبلک پلیٹ فارم پر ہر آدمی کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے پرساد نے ایک پیس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہر ہندوستانی کو پبلک پلیٹ فارم پر اپنی بات کہنے کا حق ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس پلیٹ فارم پر اپنا حق چاہتے ہیں جبکہ ان کی بنیاد ختم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ پبلک پلیٹ فارم سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سات سو پیج ہٹائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں وہ آئی ایس ایس کے دباؤ میں ہیں انہوں نے ہیٹ سپیچ پر بات کرتے ہوئے لکھا کہ کانگریس صدر سونیا گاندی نے ایک بار کہا تھا کہ اس بار آر پار کی لڑائی ہے اسی طرح سے ایک بار راہل گاندی نے کہا تھا کہ ملک کے لوگ وزیراعظم کو ڈنڈنے مانیں گے انہوں نے پوچھا کہ یہ ہیٹ کیا یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے میں کسی پلیٹ فارم کا نام نہیں لوں گا اگر پلیٹ فارم پبلک پلیٹ فارم ہے تو ہر وچار کے لوگوں کو اپنی بات رکھنے کا دکار ہے if the platform in question is a public platform then every Indian regardless of his ideology or commitment has got the right to convey his or her views on that platform کیا یہ سچائے نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ پلیٹ فارم پر ان کی منوپلی ہونی چاہیے بھلے ہی ان کا راجیتک وضوط ختم ہو گیا ہو it is a hard fact in the country we need to know that people whose political base has shrunk like anything seek to dominate public discourse on these platforms that is not right جہاں تک hate وغیرہ کی بات ہے اب یہ چرچہ کا وشہ ہے اور میں standing committee پر کچھ بات نہیں کہوں گا کیونکہ وہ parliamentary committee ان کا اپنا طریقہ کام کرنے کا ہے اپنے نیاموں کے انصار وہ کام کریں لیکن اگر hate speech کی بات ہے تو آج میں party کے platform پر بیٹھا ہوں تو دو ہدارن دینا چاہوں گا سونیا غاندی نے کہا تھا اب آر پار کی لڑائی ہوگی یہ hate speech ہے یا نہیں اور راہل غاندی نے ڈلی میں public meeting میں کہا تھا کہ دیش کے لوگ پردان منطری کو ڈنڈے ماریں گے یہ hate speech ہے یا نہیں ہے مرکزی اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ موڈی حکومت کی صلاحیت کو ترغیب دینے فروغ دینے اور ترخی کے لیے بڑے پیمانے پر کی گئی ٹھوس کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اقلیتی امور کی وزارت کی نئی اولان سکیم کے تحت فری کوچنگ حاصل کر کے غریب کمزور پسماندہ اقلیت سے تعلق رکھنے والے باویس نوجوان کی نئی اولان سکیم کا فائدہ اٹھا کر سینٹرل سیویس سرویسس ٹو تھاؤزن نائنٹین میں منتقب ہونے والے نوجوانوں کو عزاز سے نماز سیوے کہا کہ اقلیتی برادری کے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ایسا ماحول بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی جو ان کی خابلیت کی خدر کر سکے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی حکومت کی طرف سے بلا انتیاز خابلیت کے احترام اور ان کے بائختیار بنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ آزادی کے بعد پہلی بار اقلیتی برادری کے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں عالی انتظامی خدمات کے لیے منتقب کیے جا رہے ہیں بیلیت تیکنولوجی بارہ مولا کے کریری علاقے میں جاری انکاؤنٹر کے دوران زخمی ہوئے دو جوان شہید ہو گئے اس انکاؤنٹر میں سیکیوریٹی فورسز نے ایک دہشت گرد کو دھیر کر دیا آپریشن ابھی بھی جاری ہے کل سے چل رہے اس انکاؤنٹر میں سیکیوریٹی فورسز نے اب تک تین دہشت گردوں کو مار گرایا ہے سرچ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں گولہ بارو ضبط کیا گیا ہے بارہ مولا میں دہشت گردوں نے پیر کی صبح سی آر پی ایف اور پولیس کی ناکہ پارٹی پر حملہ کر دیا تھا حملے میں تین جوان شہید ہو گئے تھے اس کے بعد سیکیوریٹی فورسز نے دو دہشت گردوں کو مار گرایا تھا ان میں ایک لشکر تیبا کا ٹاپ کمانڈر سجاد عرف حیدر شامل تھا اس کے بعد پیر کی شام کو ہی کلگام میں دہشت گردوں نے سینڈرل ریزف پولیس فورس کیمپ پر حملہ کیا دہشت گردوں نے نہمہ میں کیمپ سے باہر سی آر پی ایف بنکر پر بھی حملہ کیا حملے میں ایک جوان زخمی ہوا تھا بارہ مولا زلے کے سوپور قضبے میں ایک جولائی کو بھی سی آر پی ایف کی پارٹی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا حملے میں ایک جوان شہید ہو گئے تھے اور تین زخمی ہوئی تھے انڈین پریمیر لیگ کا نیا ٹائٹل سپانسر مل گیا ہے بی سی سی آئی نے فانٹیسی گیمنگ فرم ڈریم لیون کو آج ٹائٹل سپانسرشپ دے دی ہے اس کے لیے ڈریم لیون کو دو سو باویس کروڑو پہ دینے ہوں گے یہ کانٹریکٹ اٹھرہ اگس سے اکتیس ڈسمبر دوہزار بیس تک کے لیے ہے آئی پیل انیس سپٹمبر سے دس نومبر تک یو اے ای میں ہونا ہے بی سی سی آئی نے پچھلے دن چین کی موبائل کمپنی وی وو سے ٹائٹل سپانسرشپ کا کانٹریک ختم کیا تھا گلوان گھاٹی میں ہندوستانی جوانوں کی شہادت کے بعد بی سی سی آئی پر وی وو سے ڈیل پر دوبارہ غور کرنے کا شدید دباؤ تھا اب وی وو کی جگہ ڈریم لیون کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے لیکن اس کمپنی میں بھی چین کا پیسہ لگا ہے چین کی ٹیک کمپنی ٹینسنٹ نے دوہزار اٹھرہ میں ڈریم لیون میں دس کروڑ ڈالر یعنی دیسی کمپنی ہے اس کے فاؤنڈر ہرز جین اور بھاویت سیٹ سمیت چار سو سے زیادہ ملازمین ہندوستانی ہیں ٹینسنٹ کے پاس صرف دس پیس شیئر ہیں ڈریم لیون صرف ہندوستانی یوزرز کے لیے ہے ذرائع کے مطابق ٹاٹا سنس نے آخری دور کے لیے بولی نہیں لگائی جبکہ دو ایڈیوکیشن ٹیکنالوجی کمپنیا بائیزو دو سو دس کروڑ روپے کی بولی کے ساتھ دوسرے اور ان اکیڈمی نے ایک سو ستر کروڑ روپے کی بولی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں بی سی سی آئی نے ہندوستانی کمپنیوں کو لبانے کے لیے سپانسرشپ کی رقم کو پہلے ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل نئی خبروں کے ساتھ نئے انیلیسس کے ساتھ فیلحال دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی